بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ نبینا محمد وعلا آلہ وصحبہ اجمعین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی يفقه قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انکا انتا العلیم الحکیم رب یسر ولا تعسر وتممم بالخیر وبکا نستعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عبجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه ویبشر المؤمنین ویبشر المؤمنین الذین يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ما کتین فیہی ابدا ویونذر الذین قال اتخذ اللہ ولدا سورہ کحف کا آج ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ یہ سورت اس سورت میں چونکہ اصحاب کحف کا تذکرہ ہوا ہے جو کہ غار والے لوگ تھے کحف کو غار کو کحف کہتے ہیں تو اس نسبت سے اس کا نام جو ہے وہ سورت القحف ہے اور یہ نام اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی معروف تھا اس سورت کو اس نام سے یاد کیا جاتا تھا یہ سورت مکی سورت ہے مکہ میں نازل ہوئی ہے مکہ کے اندر بھی تقریبا مکہ کے آخری عرصے کے قریب جو ہے وہ نازل ہوئی ہے اور اس سورت کا جو سبب نزول ہے وہ قریش نے مکہ یہود کی طرف ایک وفد بھیجا تھا اور وہ وفد جو ہے وہ یہود کی طرف بھیجا تھا کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح سے جو ہے وہ آجز کریں کس طرح جو ہے وہ ہم ان کا جو ہے وہ ان کو خاموش کس طرح کروائیں تو یہود نے ان کو کچھ سوالات دے کر بھیجا کہ آپ جا کر اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ سوالات بوچھو پھر یہود سے وہ سوالات لے کر جو قریش کے نمائندے ہیں وہ واپس آئے اور آ کر انہوں نے اللہ کے نبی سے یہ سوالات ان کے سامنے رکھے تو ان سوالات کے جواب میں کچھ دنوں کے بعد یہ سورت جو ہے وہ نازل ہوئی اس میں ان کے سوالات کے جوابات بھی تھے اور ان کو زجر اور توبیخ اور ان کو ڈانٹ بھی تھی کیونکہ جو قریش ہیں قریش کا جا کر یہود سے اس بات کا سوال کرنا کہ ہمیں کچھ ایسا بتائیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو خاموش کروا سکیں یہ بزاتے خود ایک بہت بڑا جرم ہے کیوں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت جو ہے وہ اس کا سب سے پہلے اس کی جو سب سے پہلے گواہی دینے والے لوگ تھے وہ کون تھے کس کس کو ہونا چاہیے تھا سب سے پہلے اللہ کے نبی کی نبوت کے بارے میں جن لوگوں سے سوال کیا جاتا وہ لوگ ہونے چاہیے تھے جن کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے آنکھ کھولی ٹھیک ہے جو اللہ کے نبی کو چالیس سال سے جانتے تھے ٹھیک ہے اللہ کے نبی نے ان کے درمیان آنکھ کھولی ان کے درمیان اپنا لڑکپن گزارا ان کے درمیان اپنی جوانی گزاری ان کے درمیان جو ہے وہ زندگی کے چالیس سال جن لوگوں کے درمیان گزارے سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو جاننے یا آپ کے بارے میں جن لوگوں سے پوچھا جانا چاہیے وہ وہ لوگ ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ اللہ کے نبی کی صداقت کو تسلیم کرتے اور اس کی گواہی دیتے وہ جا کر یہود سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کو خاموش کس طرح کروا ہے تو قریش کو بھی اس صورت کے اندر جو ہے وہ زجر دیا گیا ہے یہود کو بھی زجر دیا گیا ہے ڈانٹا گیا ہے کہ باوجود اس کے کہ ان کے پاس علم موجود تھا اور انہوں نے جو ہے وہ اس علم سے فائدہ نہیں اٹھایا تو یہ جو صورت ہے یہ مطلب اگر اس صورت کا ایک آپ یہ کہیں کہ ایک اس کا جو مین تھیم ہے یا اس صورت کے مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے جو اس کے ہاں جو خیر اور شر کے پیمانے ہیں یا اس کے ہاں یہ درست اور نادرست کے جو معیارات ہیں ان کی اصلاح کرنے کے لیے یہ صورت ہے اس صورت کا ایک بڑا جو مقصد ہے وہ انسانوں کے ہاں موجود درست اور نادرست کا معیار خیر اور شر کے جو پیمانے ہیں ان کی جو اصلاح ہے وہ اس صورت کا ایک بڑا جو ہے وہ مقصد ہے مثال کے طور پر آپ یہ دیکھئے یہ جو صورت کے اندر سب سے پہلے جو اصحابے کا حق کا قصہ ہے تو اس میں جو طاقت تھی سلطہ تھا اور جو حکومت تھی وہ بعض لوگوں کے پاس تھی اور بعض لوگ ایسے تھے جو کہ دربدر تھے بعض لوگ ایسے تھے جو کہ جان بچا کر بھاگ رہے تھے تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ جس شخص کے پاس طاقت ہوگی جس کے پاس سلطہ اور قوت ہوگی حق جو ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا کیا یہ کہا جا سکتا ہے نہیں سر اسی طرح پھر آگے آ جائیے آیت نمبر تھرٹی ون سے آگے بتیس تیس وغیرہ میں دو باغ والوں کا قصہ ہے ٹھیک ہے دو لوگوں کا قصہ ہے جن میں سے ایک کا باغ تھا ٹھیک ہے اور وہ بہت اس کے پاس مال اور بڑا اس کا زبردست آہ مال اس کے پاس تھا اور بڑا آہ یعنی کہ صاحب سروت شخص تھا اور اس کا جو ساتھی ہے وہ اس کی طرح نہیں تھا اس کی طرح نہیں تھا تو ان دونوں میں سے حق کس کے ساتھ تھا ان دونوں میں سے کس کی بات جو ہے وہ درستی کمزور والا کے پاس صاحب کے پاس کم درستی ہے ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان یہ سمجھے کہ اگر کسی شخص کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے تو اس کی بات جو ہے وہ کیا ہوگی ترست ہوگی نہیں یہ ضروری نہیں ہے اسی طرح پھر آپ آگے آجائیں آہ موسیٰ علیہ السلام کا اور خضر کا جو قصہ ہے اس میں آہ یعنی کہ جو آپ کو پتہ ہے اس صورت اس کا جو آہ تھا آہ اس سبب کیا تھا موسیٰ علیہ السلام کے اس سفر کا ہم جو انہوں نے ایک دفعہ آہ اپنی قوم کو وعظ کیا تھا اور آہ جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا کوئی آپ سے بھی زیادہ عالم زیادہ علم والا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ واللہ عالم کہتے موسیٰ علیہ السلام بھول گئے اور انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں میرے سے زیادہ کوئی علم والا نہیں ہے تو پھر اللہ تعالی نے ان کو یہ سفر جو ہے وہ کروایا تو باوجود اس کے کہ وہ نبی تھے اللہ تعالی کی طرف انہوں نے آہ علم کی نسبت نہیں کی تو آہ اس پہ جو ہے وہ اللہ تعالی نے جو ہے وہ اس بات کو نا پسند کیا اس بات کو نامناسب کہا اور اسی طرح جو ہے وہ اس میں پھر آپ آگے آ جائیں تو آہ جو زلقرنین کا قصہ ہے اس کے اندر بھی یہ چیز موجود ہے ہم کہ دنیا کی جو بادشاہت ہے دنیا کی جو آہ دنیا کے اندر جو ہے وہ آہ سلطنت ہے تو وہ جو ہے وہ کوئی خیر اور شر کا پیمانہ بزاتے خود نہیں ہے تو یہ صورت جو ہے نا یہ بہت ہی قیمتی صورت ہے اس کا بہت گہرہ تعلق ہے آہ انسانوں کے ہاں جو آہ میعارات ہوتے ہیں ان کے ساتھ باقی آہ یہ صورت جو ہے یہ قرآن مجید کے اندر تیسری وہ صورت ہے جو کہ الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ قرآن مجید کا گویا کہ تیسرا حصہ ہے اور یہ تقریباً سورہ کحف سے لے کے سورہ سبا تک ہے تو آہ شاید آپ لوگوں کو یاد ہو جب ہم نے آہ شروع میں سورہ فاتحہ کے اندر بات کی تھی تو در ہم نے کہا تھا کہ جو سورہ فاتحہ کا پہلا حصہ ہے الحمدللہ اس کی جو آہ تفصیل ہے اس کی جو بضاحت ہے وہ قرآن مجید کے اندر سورہ بقرہ سے لے کے تو آہ سورہ مائدہ تک گویا کہ یہ اللہ تعالی کی علوہیت اللہ تعالی کا الہ ہونا اللہ تعالی کی جو آہ اس کی جو علوہیت ہے اس کا الہ ہونا اس کا اللہ ہونا اس کی وضاحت کے اندر ہے اور اس کے بعد جو سورہ انعام سے لے کر تو سورہ بنی اسرائیل تک یہ گویا کہ رب العالمین اللہ تعالی کے رب العالمین ہونے کی تشریح اور اس کی تفصیل اور اس کی وضاحت ہے اب یہاں سے جو حصہ شروع ہو رہا ہے وہ جو دوسرا حصہ ہے وہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے سورہ انعام اور جو پہلا حصہ ہے وہ الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے سورہ فاتحہ سے تو یہ جو تیسرا حصہ ہے یہ بھی الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے سورہ کحف سے تو اس کے اندر الرحمن الرحیم اس کا بیان ہے اس کے اندر الرحمن الرحیم کا بیان ہے یعنی کہ اللہ تعالی کی رحمانیت کا بیان ہے اس بات کا بیان ہے کہ برکات کا مالک وہی اکیلہ اللہ ہے اور اس بات کا بیان ہے کہ مدبر جو ہے وہ وہی اکیلہ اللہ ہے تو قرآن مجید کا جو یہ حصہ ہے سورہ کحف سے لے کے سورہ سبا تک اس کے اندر بہت غالب طور پر نمائی طور پر یہ مضمون بیان ہوگا باقی جو اس سورت کا سورہ بنی اسرائیل کے ساتھ تعلق ہے وہ کئی اعتبار سے ہے مثال کے طور پر وہاں پر اس سورت کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر کیا گیا تھا اور اس سورت کے اندر جو ہے وہ اس سورت کے اندر اور تین طرح کی ہجرت کا تذکرہ ہوگا یعنی کہ پچھلی سورت کے اندر اللہ کے نبی کی ہجرت کا تذکرہ ہوا تھا اس سورت کے اندر اور چند ہجرتوں کا تذکرہ ہوگا تین طرح کی ہجرت کا تذکرہ ہوگا اور جو ایک اور تعلق ہے وہ یہ ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کے اندر توحید کو ثابت کیا گیا تھا اور عذاب کے جو اسباب ہیں ان کا ذکر کیا گیا تھا اب اس صورت کے اندر جو ہے وہ توحید کے حوالے سے جو شبوحات ہیں ان شبوحات کا رد کیا جائے گا خاص طور پہ خاص طور پہ جو ہے وہ خرق عادت واقعات خرق عادت واقعات وہ واقعات جو کہ عادت کے خلاف ہوتے ہیں وہ لوگ جو کہ ان واقعات کو اپنے شرک کی دلیل بناتے ہیں ان لوگوں پر رد ہوگا اس صورت کا جو دعویٰ ہے وہ یہی ہے کہ خرق عادت امور سے شرک پر استدلال جو لوگ کرتے ہیں ان کا رد کیا جائے گا اور شرک فی العلم شرک فی التصرف اور شرک فی الدعاء ان تینوں کا رد کیا جائے گا شرک فی العلم کا شرک فی التصرف کا اور شرک فی الدعاء کا رد کیا جائے گا جی یا جماعت الخیر بات سمجھ آرہی ہے یا نہیں آرہی آرہی ہے سر آرہی ہے چلے الحمدللہ سورت کا شروع میں ایک مقدمہ ہے اور پھر اس کے بعد سورت کے کچھ حصے ہیں سورت کا پہلا جو مقدمہ ہے سورت کے شروع میں وہ آٹھ حیات پر مشتمل ہے اور اس میں ان تمام مضامین کا خلاصہ بیان ہوگا جو کہ سورت کے اندر آگے چل کر بیان ہونے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ سب علوہیت کی صفات اللہ اکیلے ہی کے لیے خاص ہیں وہ صفات جو کسی معبود میں ہونی چاہیے وہ صفات جو کسی معبود میں ہونی چاہیے وہ ساری کی ساری صفات اللہ ہی کے ساتھ خاص ہیں کسی اور کے ساتھ کسی اور کے اندر وہ صفات موجود نہیں ہیں یہ دعوی توحید ہے اور وہ اللہ کون ہے اللہ وہ ہے کہ جس نے نازل کیا ہے اپنے بندے پر کس چیز کو الكتابہ کتاب کو اس میں دو چیزیں زمنی طور پر ثابت ہو گئی ہیں کون سی دو چیزیں ثابت ہو گئی ہیں زمنی طور پر شاباش بارک اللہ فیکم آپ ماشاءاللہ سنٹونائز ہو گئی ہیں کلاس کے ساتھ ماشاءاللہ سن سن کے اب آپ کو پتا چل گئی ہے ٹھیک ہے بارک اللہ فیکم اچھا جی اللذی انزل علا عبدہ الکتاب اب جب ہم نے کہا کہ انزل علا عبدہ تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عبد ہیں اور ان کے اوپر اللہ نے نازل کی ہے وہی اللہ نے ان کے اوپر نازل کی ہے تو اللہ کے نبی کی رسالت جو ہے وہ ثابت ہو گئی اور جب کہا کہ اللہ نے کتاب کو نازل کیا ہے تو قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ کی وہی ہونا یہ چیز بھی ثابت ہو گئی جی باقی لوگوں کو یہ بات سمجھ آگئی یا نہیں شاباش وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا اور یہ جو کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجَا اور اس میں کوئی بھی کجی اور کوئی بھی شبوہات کی گنجائش جو ہے وہ نہیں چھوڑی کوئی بھی ٹیڑ پن جو ہے وہ اس کتاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے نہیں چھوڑا قییمہ اور یہ کتاب بلکل مضبوط ہے پختہ کتاب ہے مضبوط بیان والی کتاب ہے بلکل سیدھی رہنمائی کرنے والی مضبوط کتاب ہے یعنی کہ یہاں پر کتاب کے دو وصف بیان ہوئے ہیں ایک نفی میں ہے ایک سلبی صفت ہے ایک ایجابی صفت ہے سلبی اور ایجابی سلبی اور ایجابی اس کا معنی آپ کو پتہ ہے کیا مطلب ہے ایک سلبی صفت ہے اور ایک ایجابی صفت ہے سر یہ جابی صفات وہ ہوتی ہیں جس میں کسی چیز کا اقرار کیا جائے مطلب وہ چیزیں پائی جاتی ہیں اور جو دوسری ہیں مطلب سلبی صفات ان میں نفی کی جاتی ہے نقائص کے یہ سلبی صفت ہے قرآن مجید کی اس میں کسی قسم کے شبہ کی گنجائش نہیں ہے اس میں کسی قسم کی کجی نہیں ہے اور قیمہ یہ مضبوط بیان والی ہے تھی کہ تو دو صفات قرآن مجید کی یہاں پر ذکر کی اب بات یہ ہے کہ یہ کتاب اپنے بندے پر کیوں نازل کی ہے یہ کتاب اپنے بندے پر کیوں نازل کی ہے تو مقصد کتاب یہ ہے لِيُنزِرَ بَأْسَنْ شَدِيدًا مِلَّدُنْهُ لِيُنزِرَ تاکہ یہ خبردار کر دے بَأْسَنْ شَدِيدًا مِلَّدُنْهُ بَأْسَنْ شَدِيدًا سخت عذاب سے درا دے خبردار کر دے مِلَّدُنْهُ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگا دیکھیں انزار جو انزار ہے نا انزار اس کے مطلق تین چیزوں کی ضرورت ہے ایک تو منظر کی منظر منظر کا کیا مانا ہوگا درانے والا اور ایک ہے منظر بھی ہی منظر بھی ہی جس سے درایا جارہا ہے جس چیز پر جس چیز کے ساتھ جو ہے وہ دراوا دیا جارہا ہے اور ایک ہے منظر لہو جس کے لیے یہ انزار ہے مخاطب جو ہے ٹھیک ہے سمجھ آگئی وہ یاد آگیا آپ کو وہ یاد آگیا ہوگا مستعین اور مستعان اور مستعان بھی ہی مستعان لہو ٹھیک ہے بس یہ اسی طرح اسی طرح کی بات ہے کہ ایک ہے منظر درانے والا ایک ہے منظر بھی جس چیز کے ذریعے درایا جارہا ہے اور ایک ہے منظر لہو کہ جس کے لیے یہ انزار ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر کہا لیون زیرہ تاکہ یہ درا دے یہ رسول جو ہے یہ بندہ یا تو عبد کی طرف لوٹ رہی ہے زمیر لیون زیرہ کی یا پھر کتاب کی طرف لوٹ رہی ہے ایک ہی بات ہے یہ کتاب خبردار کر دے یا پھر وہ عبد جس پر ہم نے اس کتاب کو نازل کیا ہے وہ خبردار کر دے کس چیز سے درا دے اب یہاں پر منظر کون ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا کتاب کتاب اللہ اور یہ کیا چیز ہو گئی یہ منظر بھی ہی ہے یہ منظر بھی ہی ہو گیا اچھا یہاں پر جو ہے وہ منظر لہو کا تذکرہ نہیں ہے یہاں پر منظر لہو کا تذکرہ نہیں ہے وہ اگلی آیت کے اندر ہے اچھا جی یہ ہو گیا انظار لیون زیرا بأسن شدید مل لدنہو اب آگے ہے بشارت بشارت کے اندر بھی انہی تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے مبشر کی ضرورت ہے مبشر بھی ہی کی ضرورت ہے اور مبشر لہو کی ضرورت ہے تو فرمایا وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ اور بشارت دے دے خوشخبری دے دے یعنی کہ یہ رسول بشارت دینے والے بھی ہیں تو مبشر رسول ہو گئے اور وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ یہ کیا ہے مبشر لہو سکتا ہے ہاں جی مبشر لہو جن کے لیے یہ بشارت ہے باقی لوگوں نے کیوں جواب نہیں دیا سمجھ نہیں آئی سر آواز کٹ گئی تھی در بیان سے تو اس لیے ہی سمجھتا ہے چلے میں دوبارہ پوچھتا ہوں وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ وَيُبَشِّرَ اور یہ خوشخبری دے دیں یعنی کہ رسول تم مبشر ہو گئے رسول اور المؤمنین الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ ان مؤمنوں کو جو صالحات کرنے والے ہیں جو شریعت کے موافق عمل کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری دے دیں تو یہ کیا ہو گئے مومنین کیا ہو گئے مبشر لہو مبشر لہو مبشر نہیں کہنا مبشر لہو اور کس چیز کی بشارت دینی ہے اَنَّ لَهُمْ أَجَرًا حَسَنًا اَنَّ لَهُمْ أَجَرًا حَسَنًا اس بات کی کہ ان کے لیے بہترین بدلہ ہے یہ کیا ہو گیا مبشر بھی مبشر بھی بارک اللہ مبشر بھی شابہ 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 مبشر بھی تو وہ ہوگا جس کے ذریعے خوشکبری دی جاری ہے یعنی کہ جو چیز ہے لیکن یہ تو انام ہے لیکن یہ تو انام ہے مطلب کہ یہ تو خوشکبری ہے دیکھیں میں آپ کو یہ کہتا ہوں بات یہ ہے میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے وائیوہ میں پورے نمبر لیے تو آپ کو ایک کتاب انام میں دی جائے گی ٹھیک ہے اب میں جو ہے وہ مبشر ہوں توبہ جو ہے وہ مبشر لہو ہے کہ ان کو بشارت دی جاری ہے اور مبشر بھی جو ہے وہ کتاب ہے جس چیز کے ذریعے آپ کو خوشکبری دی گئی ہے وہ کتاب ہے اگر آپ کو خوشکبری ہے تو سر یہ عملے سارے نہیں کہہ سکتے ہیں سر پھر خوشکبری خود بھی تو وہی چیز ہے مطلب اس کو ہم خوشکبری بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ خوشکبری جیسے یہاں پر یہ انام جو ہے یہ خوشکبری ہے ہاں تو میں نے کیا کہہ میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں مجھ پس خوشکبری ہے یہ دیکھیں میری بات سنیں ایک ہے آپ کا میرا میرا آپ کو یہ بتانا کہ آپ کو کتاب ملے گی اور ایک ہے کتاب ان دونوں میں فرق ہے یا نہیں جی ہے فرق ہے نا تو بس یہی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ خوشکبری ہے بشارت ہے میں آپ کو بشارت دے رہا ہوں اور وہ بشارت بھی وہ بشار بھی ہی جو ہے وہ کتاب جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ کرے گا آپ کو سمجھ آجا اچھا جی جی سر آگئی تھا چلیں الحمدللہ اَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا کس بات کی بشارت دے دیجئے کس بات کی بشارت کے ان کے لیے بہترین عجر ہے بہترین بدلہ ہے اور وہ جو بہترین بدلہ ہے ماں کی سینہ ماں کی سینہ یہ ایمان والے ہمیشہ رہنے والے فی ہی رہیں گے فی ہی اس بہترین بدلے میں ابدا ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے مکس میم کاف سا میم کاف سا یہ ٹھہرنے کے معنی میں آتا ہے ٹھیک ہے مکتن مکتن کا لفظ بھی قرآن مجید میں آیا علا مکتن مکتا یمکوتو ٹھہرنا تو ماں کی سینہ یہ ایمان والے ٹھہرے رہیں گے اس میں فی ہی اس بہترین عجر میں ابدا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عجر بول کر عجر کی جگہ مراد ہے ٹھیک ہے مطلب مراد یہ ہے کہ جنت ہے بدلہ بدلے کی جگہ جو ہے ماں کی فی نفی ہی ابدا اور یہ ایمان والے جو ہیں یہ اس عجر کی جگہ میں اس بہترین بدلہ جو ہے جو ان کو ملے گا اس میں ہمیشہ ہمیشہ ٹھہرے رہیں گے اب جو ہے وہ ذکر ہے کن کا منظر لہم منظر لہم کا تذکر ہے وہ کون ہے وَيُنزِرَ الَّذِينَ قَالُ أَتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا اور یہ ڈراثے یہ رسول جو ہے وہ ڈراثے کن لوگوں کو اللَّذِينَ قَالُ أَتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدَا ان لوگوں کو ڈرا دے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا ہے ان لوگوں کو ڈرا دے ایسی قبیح بات کرنے والوں کو جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں اب عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ باوجود اس کے کہ وہ بہت سارے خارق عادت موجزات عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ظاہر ہوئے ہیں اس عیسیٰ علیہ السلام کے موجزات عجیب و غریب موجزات ہیں اپنے قرآن مجید میں پڑے ہیں تو کیا اس سے یہ لازم آگیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی علوہیت میں اس کے ساتھ شریک ہو گئے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی عبودیت اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں اللہ تعالیٰ کی صفات میں اس کے ساتھ شریک ہو گئے ہیں نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یعنی کہ خرق عادت امور کا صادر ہونا وہ چاہے موجزے کے طریق پر ہو چاہے وہ اولیاء کی کرامت کے طریق پر ہو یہ اولیاء کی کرامات آپ پڑھیں گے یہ سورہ کحف کے اندر آپ پڑھیں گے اولیاء کی کرامات تو وہ دونوں میں سے جس بھی طریق پر ہو اس سے جو ہے وہ یہ لازم نہیں آتا کہ وہ شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہو گیا خبردار کر دے ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے اللہ کا بیٹا بھی ہے اللہ نے بیٹا پکڑا ہے اب ان کے اس دعوے کی قباہت بیان ہوگی ان کے اس دعوے کی قباہت اور برائی اور ناپسندیدگی بیان ہوگی مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمِمْ وَلَا لِآبَائِهِمْ پہلی بات تو یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی یہ بات کسی دلیل اور کسی یقینی علم کی بنیاد پر ہرگز نہیں ہے بلکہ یہ ایک ایسی بات ہے جو کہ بغیر کسی علم کے بغیر کسی وحی کے بغیر کسی یقینی دلیل کے یہ بات کہتے ہیں مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ ان کے پاس بھی اس بات کا کوئی علم نہیں ہے وَلَا لِآبَائِهِمْ اور ان کے پاس تو نہیں ہے ان کے بڑوں کے پاس بھی اس بات کا کوئی علم یعنی کہ مراد یہ ہے کہ کوئی یقینی دلیل موجود نہیں ہے اور صرف ایسا نہیں ہے کہ ان کی بات بلا دلیل ہے یہ ایک قباہت ہے بلا دلیل بندہ ایسی بات بھی تو کر سکتا ہے جو کہ چلو قباہت میں اتنی بڑی ہوئی نہ ہو آپ کو بات سمجھ آرہی ہے یا نہیں آرہی ہے کسی بات کا بلا دلیل ہونا اس سے یہ ضروری نہیں آتا لازم نہیں آتا کہ وہ بات جو ہے وہ بہت گھٹیا قسم کی بات بھی ہے یا جماعت الخیر پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی بات بلا دلیل ہے دوسری بات یہ ہے کہ کبورت کلمتا تخرج من افواہیہم کتنی بڑی گھٹیا بات ہے کتنی بھی بری بات ہے وہ بات جو کہ ان کے مو سے نکلتی ہے صرف یہ نہیں کہ بات بلا دلیل ہے بات بھی انتہائی خطرناک ہے اور صرف یہ نہیں ہے کہ بات جو ہے وہ بلا دلیل ہے اور یعنی کہ اپنے خطرناکی میں بڑی ہوئی ہے بات ہی ہے کہ یہ بات حقیقت کے بلکل برعکس ہے این یقولونا اللہ کذیبا این یقولونا نہیں کہتے یہ لوگ اللہ کذیبا مگر صرف جھوٹ کہہ رہے ہیں ان کی اس بات میں جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے این یقولونا ان جو ہے نا ان نافیہ بھی ہوتا ہے ان نافیہ بھی ہوتا ہے یہ ان جو ہے یہ نافیہ ہے یہاں پر این یقولونا اس کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد اکثر استثناء ہوتا ہے اللہ ہوتا ہے اس کے بعد این یقولونا یہ لوگ نہیں کہہ رہے ہیں مگر جھوٹ کہہ رہے ہیں اللہ اکبر اب جو ہے وہ اللہ کے نبی کو تسلی دی جا رہی ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ النَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ تو کیا آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ باخِعُ النَّفْسَكَ حلاق کر لیں گے اپنے آپ کو گھلا دیں گے اپنے آپ کو عَلَى آثَارِهِمْ ان لوگوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ان لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے ان لوگوں کے پیچھے کیا آپ اپنے آپ کو گھلا دیں گے غم کی وجہ سے اس وجہ سے کہ اِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ اَصَفًا یہ اصفہ کا تعلق جو ہے وہ باخعن نفسہ کا کے ساتھ ہے یعنی کہ کیا آپ اپنے آپ کو گھلا دیں گے اصفاً افسوس کی وجہ سے عَلَى آثَارِهِمْ ان کی حرکتوں پر کہ اِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ کہ اگر یہ اس کتاب پر ایمان نہیں لاتے تو کیا ان کے دکھ میں ان پر افسوس کرتے ہوئے کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنے آپ کو اتنی زیادہ پریشانی میں مقتلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ لوگ آپ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اپنے آپ کو ان کے غم میں گھلانے کی ضرورت نہیں ہے بات یہ ہے کہ یہ زمین یہ زمین اور اس پر جو کچھ ہے یہ ہم نے آزمائش کے لیے ہی بنایا ہے اس زمین کو ہم نے لوگوں کی آزمائش کے لیے بنایا ہے اور اس زمین کے اندر ایسا نہیں ہو سکتا کہ تمام کے تمام لوگ حق کو ہمیشہ قبول کر لیں اس زمین کے اندر یہ ممکن نہیں ہے کہ حق جب بھی آئے تو تمام کے تمام لوگ اس کو قبول کر لیں یہ دنیا جو ہے وہ آزمائش کی جگہ ہے اس لیے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی وجہ سے اتنا پریشان خود کو مت کیجئے کہ آپ ان کے غم میں اپنے آپ کو ہلاکی کر لیں بات سمجھ آگئی تو فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةَ اللَّهَ لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا اس کو کہتے ہیں تزہید پر دنیا دنیا کی حقیقت بیان کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ لوگ ایمان جو نہیں لارے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دنیا نام ہی اسی کا ہے دنیا اسی کو کہتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے بنایا ہے مَا عَلَى الْأَرْضِ جو کچھ بھی زمین پر ہے اس کو کیا بنایا ہے زینت اللہ اس دنیا کی زینت بنایا ہے اس دنیا میں اس دنیا کی جو ہے وہ سجاوٹ اور دل کو اچھی لگنے والی چیزیں بنائی ہیں اس دنیا کے اندر اللہ اکبر ایسا کیوں کیا ہے اللہ جی آپ نے ایسا کیوں کیا ہے ایسا اسی لیے کیا ہے لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا تاکہ ہم ان لوگوں پر ظاہر کر دیں تاکہ ہم ان لوگوں پر ظاہر کر دیں کہ ایُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا کہ ان میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے احسن عمل کس کو کہتے ہیں اَخْلَصُهُ وَأَصْوَبُهُ وہ عمل جو کہ خالص ہو یعنی کہ خالص اللہ رب العزت کے لیے کیا جائے اور اَصْوَبُ ہو یعنی کہ سنت کے مطابق ہو اللہ کے نبی کے طریقوں پر ہو اپنی طرف سے کیا ہوا عمل جو ہے وہ احسن عمل نہیں ہو سکتا اگرچہ اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ہو اللہ کے نبی کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہو اور اگر اللہ کے نبی کی شریعت کے مطابق کیا ہوا عمل لیکن اللہ کے لیے نہ کیا جائے تو وہ بھی احسن عمل نہیں ہو سکتا تو دنیا کو ہم نے بنایا ہے اور پھر دنیا کے اندر سجاوٹ کے اور طرح طرح کی خوبصورتی کو رکھ دیا ہے اور مقصد یہ ہے کہ ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں اس سے مرادی ہے کہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں ورنہ اللہ رب العزت کے تو علم میں ہے یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ان میں سے احسن عمل کرنے والا کون ہے اور بات یہ ہے کہ پھر یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی بھی نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ دنیا جس کو ہم نے خوبصورت بنایا ہے آزمائش اور امتحان کے لیے بنایا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ دنیا کبھی ختم نہیں ہونے والی بات یہ ہے کہ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَا اور ہم کر دینے والے ہیں مَا عَلَيْهَا جو کچھ بھی اس دنیا میں اور اس زمین پر ہے اس سارے کے سارے کو ہم کر دینے والے ہیں سعیدًا جُرُوزًا چٹیل میدان بنا دیں گے بلکل ہم وار کر دیں گے ہر چیز کو تہہ بالا کر کے ہر چیز کو برابر کر کے رکھ دیں گے مراد یہ ہے کہ دنیا اور دنیا کے اندر موجود تمام خمصورتیاں تمام آسائشیں تمام وہ چیزیں جو کہ انسان کے نفس کو اچھی لگتی ہیں تمام وہ چیزیں جو کہ دنیا کی زینت ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں فنا ہو جانے والی ہیں یا شباب یا جماعت الخیر یہ ہو گیا جی مقدمہ صورت کا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ کیا جامع قسم کا مقدمہ ہے اور اس میں کیا کچھ ہے اس میں کیا کچھ جو ہے وہ بیان ہو گیا اگر آپ غور کریں اس میں توحید کا دعویٰ بیان ہو گیا اس میں صدقِ رسول اور صدقِ قرآن کا بیان ہو گیا ذرا غور کریں آپ لوگ اس میں قرآنِ مجید کے عصاف بیان ہو گئے اس میں جو ہے وہ یہ جو تین چیزیں بیان ہو گئیں توحید رسالت اور قرآن اس کو ماننے والوں کا ذکر بھی ہو گیا اور ان کی جزا کا بھی ذکر ہو گیا اور اس کو ناماننے والوں کا بھی ذکر ہو گیا اور ان کی سزا کا بھی ذکر ہو گیا اور پھر اس کے بعد اس کے بعد جو ہے وہ شرک کی قواہت اور شرک کی جو برائی ہے اس کو بھی بیان کر دیا پھر اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دے دی اور پھر دنیا کی حقیقت کو بھی بیان کر دیا کہ یہ امتحان کے لیے ہے اور پھر یہ بھی بیان کر دیا کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں بلکہ اس کو ہم آخر میں کیا کر دیں گے اس کو ہم آخر میں جو ہے وہ اس کو ہم ختم کر دیں گے یہ ہمیشہ کی جگہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ وہ حقائق ہیں یہ وہ ایمانی حقائق ہیں کہ جن کی جن کا تذاکر جن کو جن کی تجدید جن کو بار بار دہرانا جو ہے نا یہ انسان کے معیارات کو انسان کے تصبرات کو اس کی فکر کو سلیم رکھتا ہے اس کی فکر کو مستقیم رکھتا ہے ٹھیک ہے یہ جو ہم سورہ کحف کہتے ہیں کہ سورہ کحف کو ہر ہفتے پڑھیں ہر جمعہ کو اس کو تلاوت کریں تو اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ اس کی تلاوت جو کہ اس کے مقاصد سے اس کے فہم سے آری قسم کی تلاوت ہو یقیناً وہ بھی خیر سے خالی نہیں ہے خیر سے خالی نہیں ہے اس کی اپنی برکات اپنی اس کی اس کا فائدہ وہ اپنی جگہ پہ موجود ہے لیکن لیکن اصل جو بات ہے وہ اس کے مزامین کے اندر جی بات سمجھ آگی سب کو یہ پہلی آٹھ آیات میں صورت کا مقدمہ تھا جس میں ان ایمانی حقائق کو اجمال کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کیونکہ صورت میں بیان ہوں گے اب جو ہے وہ ایک قصے کا بیان شروع ہوگا جو کہ اصحاب کحف کا قصہ ہے اور اس قصے کے اندر اس کا پس منظر تو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو جو قریش کے سوالات تھے جو کہ یہود کی تجویز پر جو ہے انہوں نے پوچھے تھے لیکن اس قصے کے اندر ایک چیز جو کہ بہت نمائی طور پر ذکر ہوگی وہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کے اصحاب کحف پر جو خرق عادت معاملہ جو ہے وہ ظاہر ہوا باوجود اس کے کے اصحاب کحف پر خرق عادت واقعہ جو ہے وہ ظاہر ہوا لیکن اس کے باوجود اصحاب کحف اللہ تعالیٰ کے محتاج تھے اس کے باوجود وہ رب نہیں تھے اس کے باوجود وہ معبود نہیں تھے ٹھیک ہے تو اس سے کیا پتا چلا کہ خرق عادت امور کے ظاہر ہونے سے کوئی شخص کیا نہیں بن جاتا معبود اللہ نہیں بن جاتا رب نہیں بن جاتا تو فرمایا اَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَحْفِ وَالْرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ یہ گمان کرتے ہیں کہ اَنَّ أَصْحَابَ الْكَحْفِ وَالْرَّقِيمِ کہ یہ غار والوں کا اور رقیم علاقے والوں کا جو قصہ ہے کَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے وہ ہماری نشانیوں میں سے کوئی بڑی عجیب نشانی تھے نہیں ایسا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بہت بہت بڑی نشانیاں ہیں یہ قصہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے کوئی بہت تعجب بڑی نشانی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بہت بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان کے اندر یہ قصہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے کَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قصہ جو ہے وہ ہماری آیات میں سے کوئی بہت ہی تعجب خیز قصہ ہے نہیں ہے سب ایسی بات نہیں ہے اچھا اب وہ قصہ کی تفصیل کیا ہے اِذْ اَوَلْ فِتِيَةُ اِلَى الْقَحْفِي وہ یہ قصہ ہے کہ جب پناہ پکڑی ان نوجوانوں کے گروہ نے اِلَى الْقَحْفِي غار کی طرف جب پناہ پکڑی تو جو غار میں پناہ لینے کے محتاج ہو جائیں کیا وہ معبود اور رب ہو سکتے ہیں نہیں سب فقالو اور پھر انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب جو رب سے دعا کرنے کے محتاج ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عاجز ہیں وہ عبد ہیں وہ معبود نہیں ہیں وہ حقادر مطلق نہیں ہیں وہ رب نہیں ہیں کیونکہ وہ تو اپنے رب کو پکار رہے ہیں انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب آتینا عطا کر دے ہم کو ملد ان کا اپنی جانب سے رحمت عطا کر دے وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدَا ہمارے معاملے میں ہمارے لئے رشد اور رہنمائی اور درستگی اس کو جو ہے وہ ہمارے لئے آسان فرما دے اس دعا کو یاد کر لیں ربنا آتینا ملد ان کا رحمت وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدَا یہ دعا جو ہے یہ قرآن مجید کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے بہت قیمتی دعا ہے بہت قیمتی دعا ہے ربنا آتینا ملد ان کا رحمت وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدَا اور پھر آپ دیکھیں کہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالی نے کس طرح ان کے معاملے کو یعنی کہ اللہ تعالی نے ان کے لئے کیا آسانی ان کے لئے اللہ تعالی نے کی ٹھیک ہے تو اللہ تعالی سے مانگنا جو ہے نا وہ بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی چیز ہے اللہ تعالی سے مانگنا ربنا سریح حبر رشد جی جی کیا سریح حبر رشد حکمت ہے کہ مطلب راستہ ہمیں کوئی دکھائیں رشد سمبراد ہے درستگی رہنمائی ہمارے معاملے کو درست کر دے ہمارے معاملے میں ہماری رہنمائی کر دے کہ اب اس میں ہم کیا کریں ہمیں راستہ دکھا دے درست چیز کی طرف ہماری رہنمائی کر دے یہ سب چیزیں اس میں جانتے ہیں ربنا آتینا ملدن کا رحمتا وحی لنا من امرنا رشدا جب انہوں نے یہ دعا کی تو فضربنا علا آدانہم ہم نے ان کے کانوں پہ تھپکی دے کر ان کو سلا دیا فی القحفی غار میں سینین عددہ کئی برسوں تک تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ اس سونے کے لئے بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج تھے کئی برس تک ہم نے ان کو اس غار کے اندر جو ہے وہ سلا دیا سمم بعسناہم پھر ہم نے ان کو دوبارہ سے اٹھایا ہم نے ان کو دوبارہ سے اٹھایا اس کا مطلب ہے کہ وہ دوبارہ اٹھائے جانے کے لئے بھی اللہ تعالیٰ کے محتاج تھے سمم بعسناہم پھر ہم نے دوبارہ سے ان کو اٹھایا لنا علمہ تاکہ ہم ظاہر کر دیں لِنَعْلَمَا لِنُزْحِرَا کے معنی میں ہے لِنُزْحِرَا کیونکہ ہم یہاں پر لِنَعْلَمَا کا اپنا اصل معنی نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ تو جانتے ہیں بارک اللہ فی بی لِنَعْلَمَا تاکہ ہم ظاہر کر دیں کیا چیز ظاہر کر دیں یہ ظاہر کر دیں کہ اَيُّ الْحِزْبَيْنِ اَحْسَا دونوں گروہوں میں سے کونسا گروہ زیادہ یاد رکھنے والا ہے کس چیز کو لِمَا لَبِسُ عَمَدَا اس مدد کو کہ جو مدد وہ لوگ وہاں رہے ہیں ان کے ادھر ٹھہرنے کی مدد کو دونوں گروہوں میں سے کونسا گروہ جو ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہے کیا سوال پیدا ہوتا ہے اس آیت میں سر کے وہ گروہ کونسے ہیں ہاں جی بارک اللہ فیکم بارک اللہ فیکم یہ دو گروہ کونسے ہیں باقی لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو جواب پتا ہے ہم جی باقی لوگوں میں سے کوئی بتائے گا کونسے دو گروہ مراد ہیں ایک جو حق کے خلاف تھے بارک اللہ فیکم اور کون جواب دے رہا تھا اور امجد بھائی کے علاوہ سر ایک ان کا گروہ اور ایک وہ جہاں سے یہ نکلے تھے جو لوگوں کے در کی وجہ سے مطلب نیمان کو بچانے کے لئے ایہاکم اللہ اور کوئی سر یہی جواب تھا اور کوئی سر یہ کہ جنہوں نے سوال کیا تھا اور اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پال گروہ یہ کیوں تو ہوتا تھا اللہ اکبر ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور کوئی سر نیند کی جو مگزار ہے اس میں بھی دونوں میں خلاف تھا اس کو وہ بھی دو گروہ سکتے ہیں ہاں بارک اللہ فیکم شاہد بھائی یہ کہیں دیکھا ہے اپنے یا خود بتایا سر یہ میں نے واقع ہے بیسے کافی دفعہ پڑھا ہے تو اس لئے مجھے سوڑا اندازہ تھا بارک اللہ فیکم بارک اللہ فیکم یا جماعت الخیر یا شباب مراد یہاں پر حزبین سے مراد وہ دونوں یعنی کہ انہی لڑکوں میں سے دو گروہ بن گئے بعض کہنے لگے کہ ہم ایک دن تک سوئے رہے ہیں بعض کہنے لگے کہ نہیں ہم دن کا کچھ حصہ زوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بات جو ہے وہ زیادہ یہاں پر بنتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ جن لوگوں کے پاس سے نکل کر آئے ہیں ان کے ساتھ تو یہ مقالمہ ان کا ہوا ہی نہیں کہ ہم کتنی دیر یہاں پر پڑے رہے ہیں ٹھیک ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جن نے ان سے اس قصے کے متعلق پوچھا گیا ان کے درمیان بھی اس بارے میں کوئی اختلاف تو ہوا نہیں ہے کہ کتنی دیر جو ہے وہ وہاں پر ٹھہرے رہے ہیں کون زیادہ یاد رکھنے والے ٹھیک ہے آیت نمبر انیس آیت نمبر انیس دیکھئے ذرا اپس میں انہوں نے ایک دوسرے سے سوال کیا ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا کہ کتنی دیر تم لوگ یہاں پر ٹھہرے رہے ہو یہ بھی ہم سو کر اٹھے ہیں لیکن ہم کتنی دیر سوئے ہیں کچھ پتہ نہیں چل رہا اب ان میں سے بعض نے کہا کہ ہم ایک دن ٹھہرے ہیں اور بعض نے کہا کہ ہم دن کا بعض حصہ جو ہے وہ ٹھہرے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر حزبین سے یہ دو گروہ مراد ہیں ہمارے شیخ سید عبدالسلام رستمی رحمہ اللہ نے اس قول کو ترجیح دیئے اگرچہ اس میں اور بھی کچھ اخوال ہے لیکن جو بات سب سے زیادہ مناسب لگتی ہے وہ یہ بات لگتی ہے کہ یہاں پر حزبین سے یہ دو گروہ مراد ہیں کیونکہ جو ان کی مدت اقامت ہے وہاں پر اس کے بارے میں اختلاف ہی نہیں کے درمیان ہوگا ہے نا بات سمجھ آگئی یا نہیں جیت کیا استعب مڈی ڈی 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 ڈی